بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فیصل مسعود ہوں اور میں آپ کو اسم کے گرافکس یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں انڈرویڈ ڈیولپنٹ کے اندر ہم کوٹلین سیکھ رہے ہیں اور کوٹلین کی آج کی نائنٹھ کلاس کے اندر ہم سٹرنگز ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز ہم نے جیسا کہ بات کی تھی کہ جو سٹرنگز کا ہمارا ویریبل ہے وہ ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ کو سیف کرنا ہوتا ہے ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم سٹرنگز کے کریکٹرز کو سٹور کرتے ہیں تو اس کو ڈبل کوٹس کے درمیان میں لکھتے ہیں تاکہ جسے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سٹرنگز کا ویریبل ہے اب یہاں پہ جیسے اس نے ڈیکلیر کیا ہے کہ یہاں پہ گریٹنگز کے نام سے ایک ویریبل اس نے بنایا ہے اور اس کو ڈبل کوٹس کے اندر ہیلو لکھ کے ٹیکسٹ کو سائن کی ہے اب یہاں پہ اس نے بتایا کہ جاوا کی طرح ہمیں ہر دفعہ سٹرنگز کا ویریبل کریئٹ کرتے ہوئے اسے اس کی ڈیٹا ٹائپ کو ڈیکلیر نہیں کرنا پڑتا آپ کی جو کوٹلین ہے وہ اتنی سمارٹ ہے کہ وہ کیا کرے گا جب آپ ایک سٹرنگ ویریبل کو اس کی ویلیو اسائن کریں گے ڈبل کوٹس کے ساتھ تو اس کو آٹومیٹیکلی وہ انڈسٹینڈ کر لے گا اس کو سٹرنگ ڈیٹا ٹائپ اسائن کرنی ہے اور اگر ہم اس کو سٹرنگ ڈیکلیر نہیں بھی کریں گے تو پرفیکٹلی فائن ہے وہ آٹومیٹیکلی اسائن کر دے گا لیکن اگر ہم اس کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں ڈیکلیر کر دیتے ہیں کہ اس سٹرنگ ویریبل ہے تو اس میں ایرر نہیں آئے گا لیکن اگر ہم نے ویریبل کو ڈیکلیر کرتے وقت کوئی ویلیو اسائن نہیں کی تو اب آپ کا جو کمپائلر ہے کوٹلین کا وہ کنفیوز ہو جائے گا اسے نہیں پتا کہ اس کی ڈیٹر ٹائپ کیا ہے تو وہ اس صورت میں آپ کو اس کی ٹائپ یہاں پہ منشن کرنا ضروری ہے ورنہ وہ ایرر دے گا آپ کو یہاں پہ اس نے ایکزامپل دی بھی ہے اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں جو سٹرنگ کی ڈیٹر ٹائپ لکھی بھی ہے اس کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں تو اب اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ ویریبل کو ڈیکلیئر کیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو آسائن کیا ہے ڈیکلیئر پہلے کیا ہے آسائن بعد میں کیا ہے تو اس نے یہاں پہ ہمیں ایرر دے دی ہے کمپائلر یہاں پہ آکے کنفیوز ہو گیا ہے کہ وہ اور اس کی جو ویریبل ہے اس کی ٹائپ کیا ہونی چاہیے وہ کنفیوز ہے اگر ہم اس کو دوبارہ سے آسائن کر دیتے ہیں سٹرنگ تو اب کیا ہوگا اب جب اس کو رن کریں گے تو اسے پتا چل دے گا سٹرنگ ہے اور اس کے بعد نیکس سٹیٹمنٹ میں وہ کیا کرے گا یہ جان کی جو ویلیو ہے یہ جو ٹیکس ٹیس کو سائن کر دے گا نیم میں اور آپ کو یہ اس کی ویلیو کو یہاں پہ پرنٹ کر دے گا اگر آپ نے ایک سٹرنگ کے اندر کسی بھی ایک لیٹر کو ایکسیس کرنا ہے اس کے اندر درمیان میں کہیں پہ تو ہم اس کا انڈیکس نمبر بتائیں گے ہم نے پچھلی کلاس میں ایکزامپل لی تھی کہ آپ کے پاس جیسے لوکرز ہوتے ہیں لوکرز میں آپ کے پاس سیریز کے اندر یا سیکونس کے اندر آپ کو نمبرز ملتے ہیں بلکل اسی طرح آپ کے جو سٹرنگ ویریبل ہے اس کے اندر جتنے بھی کریکٹرز ہوتے ہیں ہر کریکٹر کا ایک اپنا نمبر ہوتا ہے ایک اس کا انڈیکس نمبر ہوتا ہے اس کو انڈیکس نمبر بولتے ہیں اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے انڈیکس نمبر کے اوپر موجود کانٹنٹ جس طرح لوکر کے اندر آپ کوئی نہ کوئی چیز رکھتے ہیں ایک تو لوکر کا نمبر ہے اور دوسرا لوکر کے اندر موجود اس کا کانٹنٹ ہے اسی طرح آپ کے اس سٹرنگ ویریبل کے اندر بھی کانٹنٹ موجود ہے تو آپ نے اگر کسی بھی کانٹنٹ کو ایکسس کرنا ہے تو آپ اس کا لوکر نمبر یا اس کا انڈیکس نمبر وہاں پہ لگائیں گے تو وہ اس لوکر نمبر میں سے یا اس انڈیکس نمبر میں سے اس کانٹنٹ کو اٹھا گیا آپ کے پاس لیا گیا تو بلکل اسی طرح ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ ہم نے انڈیکس نمبر جو دینا ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں سکوئر بریکٹ سے یہ آپ سکوئر بریکٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ ویریبل ہے ہمارا اور ویریبل کے اندر سکوئر بریکٹ ہے اور یہ انڈیکس نمبر زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے زیرو وان ٹو تھری فور فائی سکس اور یہ اسی طرح کے چلتا جاتا ہے تو اگر ہم نے پہلے لیٹر کو ایکسس کرنا ہے تو ہم یہاں پہ زیرو لگائیں گے انڈیکس نمبر کے اندر تو وہ پہلے لیٹر کو اٹھا کے لے آئے گا پرنٹ کر دے گا آپ کو ایکسامپل دکھا رہا ہے یہاں پہ کہ اس نے ایچ کو اٹھایا اور یہاں پرنٹ کر دیا اور انڈیکس نمبر ٹو کا مطلب یہ ہے زیرو وان ٹو تو دوسری جگہ پہ جب پرنٹ کرے گا وہ ال کرے گا اور اسی طرح آگے آپ اگر کسی بھی چیز کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح کریں گے اب اپنے اگر سٹرنگ کی لینٹھ ملوم کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے تو لینٹھ کے لیے ہمارے پاس لینٹھ کی پروپرٹی ہے یہاں پہ تو اس کو ہم لگائیں گے یہاں پہ جیسے فارکزامپل یہ ہمارے پاس ایک سٹرنگ ہے اس میں ہم نے اے بی سی ٹی لگ دی ہے کیپیٹل لیٹرز میں اور پرنٹ لائن کے اندر ہم نے کیا کیا دہ لینٹھ آف دہ ٹی ایکس ٹی سٹرنگ is یہاں پہ اس نے پلس لگا ہے جو کہ انکیٹینیٹ کر رہا ہے اور ٹی ایکس ٹی ویریابل نیم لکھا ڈارڈ لینٹھ اس کی پروپرٹی لکھی لینٹھ کی تو وہ اس کی لینٹھ نکال دے گا آپ کو آپ کو اس طرح سے آؤٹ پوٹ دے رہا ہے ٹونٹی سکس لیٹرز ہیں تو ٹونٹی سکس اس نے یہاں پہ پوٹ کر دیا ہے اس کی لینٹھ کلکولیٹ کر کے یہاں پہ ٹونٹی سکس لکھ دیا ہے اب سٹرنگ کے کچھ پری ڈیفائن فنکشنز ہیں جیسے فارکزامپل ٹو اپر کیس ہے یا ٹو لور کیس ہے اگر آپ نے کوئی سٹرنگ لکھی ہوئی ہے تو اس کے تمام کے تمام لیٹرز کو آپ اپر کیس میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ویریابل کا نام لکھ کے ڈارڈ ٹو اپر کیس لگائیں گے تو وہ ساری کی ساری سٹرنگ کو اپر کیس لیٹرز میں کنورٹ کر دے گا اسی طرح آپ ساری کی ساری سٹرنگ کو لور کیس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹو لور کیس والا فنکشن یہاں پہ لگا سکتے ہیں اب آپ نے دو سٹرنگز کو کمپیر کرنا ہے آپس میں تو وہ کیسے کریں گے تو کمپیر ٹو والا فنکشن ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور وہ کمپیر اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ سٹرنگ ون کو یعنی کہ ٹیکسٹ ون کو ٹیکسٹ ٹو کے ساتھ کمپیر کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ برابر ہیں تو ہمارے پاس زیرو آٹپوٹ دے گا اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں ابھی دیکھیں یہ برابر ہیں اس کو ہم چینج کرتے ہیں آگے ون کر دیتے ہیں اب وہ ڈیفرنٹ ہے زیرو نہیں ہے تو اس نے ون کر دیا آٹپوٹ کیونکہ دونوں سٹرنگز برابر نہیں ہیں تو یہ آپ کو بائنری کے اندر آٹپوٹ دے رہا ہے زیرو یا ون اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے سٹرنگ کے اندر سے کوئی کوئی لیٹر نکالنا ہے یا کوئی آپ نے اس کے اندر سے فریز نکالنی ہے یا اس کے اندر سے کوئی آپ نے گروپ آف لیٹرز کو نکالنا ہے تو وہ کیسے نکالیں گے یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر اس نے ایک سٹرنگ لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک سٹرنگ لگ دی ہے اور یہاں پر کیا کیا ہے پرنٹ لائن کے اندر اس نے اپنا وریبل نیم لکھا ہے ڈوٹ انڈیکس آف کا فنکشن لگا ہے اس کے اندرے ایک ورڈ اس نے لگ دیا اب اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سٹرنگ کے اندر لوکیٹ والا ورڈ کہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے پہلی دفعہ کہاں پہ آ رہا ہے اور کتنے نمبر پہ آ رہا ہے یعنی کہ کتنے انڈیکس نمبر پہ آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ کاؤنٹ کرنا شروع کریں 1, 2, 3, 4, 5, 6 اور یہ سپیس 7 7 لیٹرز کے بعد آپ کا لوکیٹ آ رہا ہے تو اس نے یہاں پہ آوٹ پوٹ میں 7 دے دیا ہے اب یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اگر کوٹ یوز کرنا ہے سٹرنگ کے اندر تو آپ سنگل کوٹ کو یہاں پہ یوز کریں گے سٹرنگ کو کنکیٹینیٹ کیسے کرنا ہے یہاں ہم نے ٹاپک پہلے بھی کیا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کا جو پلس والا اپریٹر ہے یہ آپ کا کنکیٹینیشن والا اپریٹر ہے تو جب آپ نے دو سٹرنگ کو کنکیٹینیٹ کرنا ہوتا ہے یا جوڑنا ہوتا ہے تو آپ ان کے درمیان میں پلس لگا دیتے ہیں تو یہ فرس نیم ہے یہ لاس نیم ہے اور اس کے درمیان میں ہم نے سپیس کو ڈالنا ہے یا کنکیٹینیٹ کرنا ہے تو فرس نیم آئے گا پلس کوٹس کوٹس کے اندر سپیس آئیں گی اور اس کے بعد پلس لگا کے دوبارہ اس کو کنکیٹینیٹ کر کے لاس نیم کے ساتھ اس نے جوڑ دیا اور اس طرح اوٹپٹ میں دکھائے گا فرس نیم آگے سپیس اور پھر لاس نیم اسی طرح ہمارے پاس پلس کا فنکشن بھی ہے جو کہ کنکیٹینیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے پلس اگر آپ نے سائن نہیں لگانا آپ پریٹر نہیں لگانا تو آپ پلس کا فنکشن لگا سکتے ہیں جس سے یہ دو سٹرنگز کو کنکیٹینیٹ کر رہے ہیں آپ اس کا سنٹیکس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سٹرنگ ٹیمپلیٹ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں سٹرنگ ٹیمپلیٹ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ آپ اپنے ویریبلز کو جب سٹرنگ کے اندر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے آگے ڈالر سائن لگا دیتے ہیں تو ڈالر سائن جب لگاتے ہیں تو آپ سٹرنگ کے اندر دیکھ رہے ہیں کنکیٹینیشن کیے بغیر آپ ڈریکٹلی اس ویریبل نیم کو اس کے اندر پوٹ کر رہے ہیں اور آپ کو درمیان میں وائٹ سپیس لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ایک انکیٹینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اس میں وائٹ سپیس ڈالیں گے تو آٹومیٹیکلی اس وائٹ سپیس کو آؤٹپوٹ میں ڈال دے گا اور آپ نے کوئی ایکسٹرا کوٹس نہیں لگائیں آپ نے انھی کوٹس کے اندر فرس نیم لاس نیم کو ڈالر سائن کے ساتھ لگ دیا تو یہ آپ کا سٹرنگ ٹیمپلیٹ کہلاتا ہے اور اس کی آؤٹپوٹ آپ کو اس طرح سے ملتی ہے دیکھ رہے ہیں جی ویورزو آپ نے آج کی کلاس میں سٹرنگز ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں سیکھا اور یہ سیکھا کہ آپ نے کیسے سٹرنگز کے وریبلز کو ڈیکلیئر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس اینڈ ہو چکی ہے ہم نئی کلاس میں ملیں گے آپ سے انشاءاللہ اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی